السلام علیکم ایفریون کیا حال چاہ رہے ہیں آپ لوگوں کے آج میں آپ کو دکھاؤں گی کہ آپ گھر میں کس طرح آسانی کے ساتھ ٹیمارٹر کو لگا سکتے ہیں اور آپ اپنے جو گھر کے رکھے ہوئے ٹیمارٹر ہیں انہی سے آپ گھر میں پودر اپنے بنا سکتے ہیں آپ کو اس کے بیٹھ کے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اس کا آپ کو پودر خریدنے کی ضرورت ہے بلکہ ٹیمارٹر تو ہم ہر سالن میں یوز کرتے ہیں اور ہر گھر میں ہی ہوتے ہیں تو انہی ٹیمارٹروں سے آپ اپنے پودر مزید بڑھا سکتے ہیں اور ٹیمارٹر حاصل کر سکتے ہیں اور یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے آج کل ویسے بھی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور ٹیمارٹر بھی کافی مہنگے ہو گئے تو کیوں نہ اس میں گھائی کا مقابلہ اپنے گھر میں ٹیمارٹر کے پودر لگا کر ہم کریں تو چلے آئیے ہم شروع کرتے ہیں ٹیمارٹر کو لگاتے ہیں اور ٹیمارٹر کو آپ گھر کے اندر بھی لگا سکتے ہیں گملے کے اندر بھی لگا سکتے ہیں اور اس کو آپ زمین پہ بھی لگا سکتے ہیں اور بس اس کو سورج کی روشنی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو بس آپ اگر گھر میں لگا رہے ہیں تو اس کو ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ سورج کی روشنی زیادہ آتی ہو تو چلے آئیے شروع کرتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم کس طرح گھر کے جو ٹیمارٹر ہیں ان سے نئی پودر کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں چاہیے ٹیمارٹر اور یہ روما ٹیمارٹر میں یوز کر رہی ہوں جو ہمارے کھانوں سالن وغیرہ میں یوز کرے جاتے ہیں یا کسی بھی جو ہمارے دیسی کھانے ہوتے ہیں اس میں ہم یوز کر سکتے ہیں اور یہ چیری ٹیمارٹر ہیں یا امومن سالات یا پاسٹا وغیرہ میں یوز کرے جاتے ہیں لیکن آپ اس کے لئے کوئی سے بھی ٹیمارٹر یوز کر سکتے ہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک بڑے ٹیمارٹر بھی ہوتے ہیں جو گول ہوتے ہیں جن کو بیف سٹیک کرتے ہیں وہ امومن سیالیڈ یا برگر وغیرہ میں یوز کر جاتا ہے تو اس طرح کر کے ہم اس کے سلائس کر لیں گے آپ چاہیں تو پورا سلائس بھی کھات کے اندر ڈال سکتے ہیں اور چاہے تو آپ اس کے جو بیج ہوتے ہیں وہ نکال کر بھی کھات کے اندر لگا سکتے ہیں اور اگر آپ کا ٹیمارٹر کوئی خراب نکل آیا ہے تو آپ اس کے بیج بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کو اس کو پھیکنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ آپ کو پورا ٹیمارٹر یوز کرنے کی ضرورت ہے آپ صرف بیج جو ہیں وہ یوز کریں باگی ٹیمارٹر جو ہیں آپ اپنے یوز کر سکتے ہیں کھانوں وغیرہ میں تو نقصان تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے جب آپ اپنے پودے کے بیج لگاتے ہیں کیونکہ باقی تو سارا آپ یوز کریں گے اور بیج تو امونن ویسے بھی اتنے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتے ہمارے خانوں میں تو آپ بس اس طرح کر کے بیج نکال لیں اور اگر آپ چاہیں تو ان بیجوں کو دھوپ میں سوکھا کر سٹوریج کر سکتے ہیں اور جب آپ کا دل چاہے جب آپ اس کو لگا کر اپنے گملوں یا زمین پہ یا کسی بھی چیز میں اس کو لگا کر اگا سکتے ہیں اس طرح کر کے یہ بیج ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو اردکید اس کے جیلی ٹائپ کا رکھا ہے وہ بھی بڑا فائدہ بند ہوتا ہے کیونکہ جب جانور وغیرہ جب اس کو کھاتے ہیں تو اس کے جو بیج ہوتے ہیں وہ ثابت نکال آتے ہیں اور وہ دوبارہ دکھرو ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں ہر پودے کے اندر اتنے سارے بیج دیئے ہیں جن کو ہم لگا کر دوبارہ اگا سکتے ہیں اس طرح کر کے یہ میں سارے کٹ لوں گی اور ان کے بیج میں نکال کے لگاؤں گی اسی طرح کر کے میں چیری ٹیمارٹر کے بھی کٹ لوں گی چیری ٹیمارٹر کے سیٹ جوتے ہیں وہ تھوڑے ڈاک کلر کے ہوتے ہیں اور اس کے پودے کا رنگ بھی آپ نے دیکھا ہوگا چیری ٹیمارٹر کے پودے کا رنگ بھی تھوڑا ڈاک ہوتا ہے جو بانیزبت آم ٹیمارٹروں کے تو اس طرح کر کے یہ ہم سارے بیج اس کے نکالیں گے اور اگر آپ بیج نہیں نکالنا چاہتے تو آپ پورا ٹیمارٹر کا سلائس بھی اس کو لگا سکتے ہیں انٹاریک سوائل کے اندر اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ایک بیج کے پودے سے ہم ایک پودے کے اندر اللہ تعالیٰ کتنے سارے ہمیں ٹیمارٹر دے دیتا ہے اس کے بدلے تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے تو کیوں نہ ہم اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں سے مزید فائدہ اٹھائیں اور اس کو گھر میں لگائیں اور مہنگائی کا مقابلہ کریں اس طرح کریں کہ میں چیری ٹیمارٹر سے بھی کٹ لوں گی اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹیمارٹر کو یا کوئی بھی پودہ لگانا بہت مشکل کام ہے یا ہم پتہ نہیں کیا بزار سے خریدنا پڑیں گے بیج یا پودہ خریدنا پڑے گا بلکہ نہیں ٹیمارٹر تو ہمارے گھر میں موجود ہوتے ہیں تو بس یہی ٹیمارٹر لے کر آپ اس کے بیج نکالیں اور اس کو گھر میں لگائیں اب اس طرح کریں کہ میں نے سارے بیج نکال لیا ہے میں بہت زیادہ بیج نہیں لگا رہی ہوں کیونکہ میرے پاس آرڈی کافی سارے ٹیمارٹر کے پودے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ ٹیمارٹر لگانا تو آپ سارے بیج بھی نکال کر لگا سکتے ہیں یہ بیج میں نے نکال لیا ہے اب اس کو ہم لگا آتے ہیں چل کے یہ پلاسٹک کا کنٹینر ہے اس طرح کر کے چھوٹا سا اس کے اندر خانے بنے ہوئے ہیں آپ چاہیں تو ڈاریک کملے میں بڑے کملے میں یا زمین میں بھی لگا سکتے ہیں میں صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے اس میں لگا رہی ہوں اس طرح کر کے ہم اس کے اندر ہر خانے کے اندر تھوڑے تھوڑے بیج ڈالیں گے ایک خانے کے اندر آپ دو سے یا تین یا جتنے بھی آپ ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں کیونکہ آپ کم از کم ایک سے زیادہ ڈالیں ہر خانے میں کیونکہ بعض ہفہ مومن کوئی بیج خراب ہوتا ہے یا وہ جرمنیٹ نہیں کر پاتا تو آپ اس طرح آپ کو دوسرا جو سیڈ ہے وہ گروہ کرے گا تو آپ کو پودا مل جائے گا اور میں دونوں سیڈ ملا کر ڈال لیں ہوں جو چیری ٹیمارٹر ہیں اور جو ہماری ریگولر ٹیمارٹر ہیں روما ٹیمارٹر آپ چاہیں تو دونوں کو الگ الگ بھی کر سکتے ہیں الگ الگ بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں صرف آپ لوگوں کو دکھانے کیلئے لگا رہی ہوں اور ویسے بھی جب پودا نکال آتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کونسا چیری ٹیمارٹر ہے اور کونسا آم ٹیمارٹر کے پودے ہیں تو ہم اس وقت اس کو الگ کر سکتے ہیں اس کے اوپر میں اور اس طرح کر کے اب ہم اس کے اوپر خات سے اس کو کور کر دیں گے بہت سے لوگ عمومن غلطی کرتے ہیں جب بیج لگاتے ہیں تو وہ اس کو کافی نیچے دبا دیتے ہیں اس طرح پھر وہ گرو نہیں کرتا ہے تو بیج لگانے کا سب سے بہت ہی طریقہ یہ ہے کہ بس آپ اس کو سوائل کے اوپر رکھ دیں اور مزید سوائل اس کے اوپر چھڑ دیں کہ وہ اچھی طرح سے کور ہو جائے اس کو بہت زیادہ نہ دبائیں تو پھر وہ گرو نہیں کرے گا اگر آپ اس کو بہت زیادہ دبائیں گے اس طرح کر کے میں نے اس کے اوپر سوائل لگا دی ہے اور اب ہم اس کے اوپر سپری کر دیں گے پانی سے کیونکہ یہ بھی کافی چھوٹے ہیں بیج ہے تو ہم اس کے اوپر سپری کریں گے اور کافی یہ چھوٹا سے کھانے بنے ہوئے تو اگر ہم اس کو بڑی بوتل یا کسی سے ڈالیں گے تو خات جو ہے نکل جائے گی اس لئے میں سپری کروں گی اس کے اندر پانی کا اور ایک اور ٹیپ یہ ہے کہ آپ اس کو ہمیشہ سورج کے سامنے رکھیں کیونکہ جو ٹیمارٹر کا پودا ہوتا ہے اس کو کافی سورج کی روشنی چاہیے ہوتی ہے اگر آپ اس کو گھر کے اندر بھی رکھ رہے ہیں تو آپ اس کو کھڑکی کے پاس جہاں پر سورج کی روشنی آتی ہے وہاں پر اس کو رکھیں تو پھر آپ کا انشاءاللہ پودا اچھی طرح سے نکلے گا اور یہ ہمارے بیج کا عمل تیار ہو گیا ہے اور آپ نے دیکھا کس طرح آسانی کے ساتھ ہم ٹیمارٹر کے بیج کو لگا سکتے ہیں اور ٹیمارٹر کو حاصل کر سکتے ہیں اس کو تقریباً پانس سے دس دن تک لگتے ہیں بیچ کو گروہ ہونے میں اور پورے پودے کو تیار ہونے میں تقریباً ایک یا دو مہینے لگتے ہیں اس کے اندر آپ جتنی زیادہ کھاڈ ڈالیں گے اس کے حساب سے یہ بڑھے گا اور ایک اور ٹیپ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے پودے میں پھول آئے ہیں اور وہ پھل نہیں بن رہا تو آپ پچھائیے کہ جو پھول ہیں ان کو ہلکے ہاتھوں سے انگلیوں کی مدد سے اس کو ہلکا سا ٹیپ کریں ہلائیں کیونکہ یہ ٹیمارٹر جو ہوتے ہیں خود ہی پولینیٹ ہوتے ہیں لیکن بعض دفعہ ان کو ضرق پرتی ہے تھوڑا سا ہلانے کی تاکہ یہ صحیح سے پولینیٹ ہو سکے بہت زیادہ زور سے ہمیں نہیں کرنا ہے کہ پھولی بچارہ گر جائے اور ایک اور بھی ٹپ بتاتی چلوں کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیمارٹر جو ہوتے ہیں وہ کافی دیر سے ریڈ ہوتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو چاہیے کہ اس کے اندر ایپسوم سالٹ ون ٹی سپون کے قریب پانی میں ملا کر تقریباً ایک کوارٹر پانی میں ملا کر اس کو سپری کریں پلانٹ کے اندر اور یا پھر جب آپ اس کو زمین پہ یا گملے میں لگائیں تو اس کے اندر تھوڑا سا ایپسوم سالٹ چھڑک دیں تو اس سے ایپسوم سالٹ جو ہوتا ہے وہ مدد کرتا ہے پھل کو ریڈ ہو ایپسوم سالٹ سے پودا ہارا بھارا بھی زیادہ ہوتا ہے اور برانچز بھی زیادہ نکلتی ہیں اور ایک اور ٹیپ بھی یہ ہے کہ جب آپ کا پودا تھوڑا بڑا ہونا شروع کر دے تو اس کے اندر آپ اس کو سہارا دینے کے لئے دو تین سٹکس کو لگا دیں تاکہ جو پودا ہے وہ بڑھ سکے آسانی کے ساتھ اور جھکے نہیں یا اس طرح کا یہ وائرنگ آتا ہے یہ آپ اس کے اندر لگا سکتے ہیں اور اگر یہ نہیں ہے تو آپ پھر چھڑیوں کی مدد سے اس کو کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا پودا جھکے نہیں یا ٹوٹے نہیں اور اگر آپ کی کوئی برانچ ٹوڑی آتی ہے یا آپ دوسرا پودا بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کی ایک برانچ کو نکال کر اس کو دبا دیں تو اس سے پودا نکل جائے گا دوسرا یا آپ کی برانچ ٹوڑ گئی ہے تو اس کو بھی آپ دبا کے نیا پودا بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کی بلیاں یا گلہریاں تنگ کرتی ہیں تو اس طرح پلاسٹک کے فورک اس کے گرد لگا دیں تو بلیاں یا گلہریاں یا کوئی بھی جانور اس کے قریب نہیں آئے گا اور آپ کے پودے کو نقصان نہیں پوجائے گا اور یہ میرا چیری ٹومیٹو کا پودا ہے جیسا کہ آپ کو نظر آرہا ہے اس کے پتے زیادہ ڈرک کلر کے ہیں اور اس کے اندر میں نے یہ انڈے کے چھلکی بھی ڈالی ہیں انڈے کے چھلکے آپ اس کے اندر کرش کر کے ڈال سکتے ہیں اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ خات جو ہوتی ہے بہت زیادہ سکنی ہو جاتی اللہ مٹی جو ہے بہت زیادہ سکنی ہو جاتی اور اگر آپ اس کے اندر پیس کرنے ڈالیں گے تو اس سے پودے کو کیلشم ملتا ہے جو مدد کرتا ہے پودے میں پھلیا پھول کو کھلنے میں اور میں نے آپ کو ٹپ بتا دی ہے کہ ہم کس طرح ایک اچھا سا ٹیمارٹر کا پودا حاصل کر سکتے ہیں اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا کوئی کنفیوزن ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گی ہم پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے گارڈن کا بھی اللہ حافظ